سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں ابراہیم پیرستان میں ہوں حداشاہ بلٹن میں ہمارے ساتھ دیں گے زین الحسن بی سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے اسلام آدھائی کورٹ کے سابق جج چوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے وکیل حامد خان اور بیریسٹر سلاہ الدین نے انکوائری کمیشن تشکیل دینے کی استدعہ کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیا جج اس کی قسمت کا فیصلہ ایسے چو کے ہاتھ میں دے دے انکوائری کو نظر انداز کر کے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک مضبوط آئینی باری ہے آپ کہہ رہے تھے کہ انکوائری کمیشن بنا دیں جوڈیشل کاؤنسل کی موجودگی میں کمیشن بنانے کی کیا ضرورت ہے آرٹیکل دو سو دس پڑھیں تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس وسیع آئینی اختیارات ہیں ہر آئینی باری یا ادارے کے پاس آزادانہ فیصلے کا حق ہے موجودہ کیس میں بہت مہتا چلنا ہوگا کہیں اداروں کے درمیان قائم آئینی توازن خراب نہ ہو شوکت عزیز صدیقی کیس کا فیصلہ بھی پچاس سال تک بطور عدالتی نظیر استعمال ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل پر سامات ہوئی لیفٹینن جنرل ریٹائر فیض حمید کے وکیل خواجہ حارس نے تمام الزامات مسترد کر دیئے شوکت عزیز صدیقی کے وکیل حامد خان نے انکوائری کے بغیر جج کی برطرفی کا نکتہ اٹھایا چیف جسیس نے ایڈیشنل ایٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ کیا انکوائری کی گئی تھی ایڈیشنل ایٹارنی جنرل نے بتایا کہ جب شوکت عزیز نے تقریر تسلیم کر لی تھی تو انکوائری نہیں کی گئی چیف جسیس نے ریمارکس دیئے کہ تمام فرقین تسلیم کر رہی ہیں کہ مکمل انکوائری نہیں ہوئی جب کسی جس کے خلاف کاروائی ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ اس کا شفاف ٹرائل کا حق کہاں جائے گا وکیل حامد خان نے دلائل دیئے کہ سوپریم کورٹ شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کے لیے کمیشن تشکیل دے سندھ بار کے وکیل بیریسٹر سلاودین نے بھی انکوائری کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کیا جسیس جمال مندخیل نے ریمارکس دیئے کہ اگر الزامات غلط ثابت ہوئے تو نتیجہ کیا ہوگا پریسر سلاودین نے جواب دیا کہ الزامات غلط ثابت ہوئے تو شوکت صدیقی کے خلاف فوجداری کاروائی ہو سکتی ہے چیپ جسیس نے ریمارکس دیئے کہ کیا ججیس کی قسمت کا فیصلہ ایسے چو کے ہاتھ میں دینے ہم پرانے کونس کو درست کر رہے ہیں انکوائری کو نظر انداز کر کے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی یہ اداروں کی تضحیق کا سوال ہے ملاقاتوں کی نفی کی گئی ہے ہوا میں تیع نہیں کر سکتے کہ کون سچ کہہ رہا ہے اور کون سچ نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ نے شوکت عزی صدیقی کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا ریٹارڈ جج کے خلاف سپریم جریشل کانسل کو کاروائی کا اختیار دینے سے متعلق پیسٹ آف وفاق نے کاروائی کا اختیار قتم کرنے والے آفیہ شہربانو کیس میں اپیل دائر کر دیئے ایٹارڈنی جنرل نے بتایا کہ ہم نے جج کو ہٹانے یا استیفہ دینے پر کاروائی نہ کرنے کی پابندی کے خلاف اپیل دی ہے توقع ہے کہ ہماری اپیل پر آج یا کل نمبر لگ جائے گا آفیہ شہربانو کیس کا فیصلہ کلزم ہو جائے تو معاملہ کانسل میں جا سکتا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ تمام فریقین تسلیم کر رہے ہیں کہ مکمل انکواری نہیں ہوئی جب جج کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ اس کا شفاف ٹرائل کا حق کہا جائے گا جسٹس جمال بندوخیل نے ریمارکس دیئے کہ کیسے بغیر تحقیقات کیے کسی کو ہوا میں اڑا دیں سپریم گورٹ میں سابق ٹیوری سپیکر قاسم سورین آہلی کیس کی سمات چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ قاسم سورین نے تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دی وہ ملک میں آئینی بہاران کی وجہ بنے کیوں نہ ان کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے عدالت نے قاسم سوری کو ذاتی حصیت میں طلب کرتے ہوئے سمات ایک ماہ تک کلی ملتوی کرتی ہے قاسم سوری نے تحریک عدم اعتماد میں رکاوت ڈالی غیر قانونی طور پر اسمبلی توڑی ملک میں آئینی بہاران پیدا کیا لہٰذا کیوں نہ ان کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے سابق ڈپٹی سپیکر قاسم سوری ناہلی کیس می چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ کے ریمارک چیف جسٹس نے ریمارکس لیے کہ قاسم سوری نے غیر قانونی طور پر اسمبلی توڑی پانچ رکنی بینچ کے فیصلے میں آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کی کارروائی کی تجویز کی گئی کیوں نہ قاسم سوری کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے جس کسی نے بھی آئین کے خلاف ورزی کی اس کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ قاسم سوری نے حکم امتنائی سے لے کر پوری اسمبلی مدت کو انجوائے کیا اب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی ختم ہونے سے کیس غیر موثر ہوگا چیف جسٹس نے ایک موقع پر وکیل نعیم بخاری سے مقالمے میں کہا کہ سسٹم سے خوافہ ہیں آپ سے نہیں قاسم سوری غلطی تسلیم کریں آپ بھی تسلیم کریں کہ حیرہ پھیری کرتے رہے ہیں کبھی اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے کبھی کوئی اور اب یہ نہیں چلے گا عدالت نے قاسم سوری کو ذاتی حصیت میں طلب کرتے ہوئے قاسم سوری کا کیس مقرر نہ ہونے سٹے برقرار رہنے پر ریجسٹرار کو بھی نوٹس کر دیا سائیفر کیس کی ریالہ جیل میں سماعت بانی بی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کمرہ عدالت میں پیش ہوئے اس تغاغصہ کے مزید شہ گابان کے بیانات بھی قلبن کر لیے گئے ہیں بانی بی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کے وقلہ کل سے گواہوں پر جرہ کا آغاز کریں گے کہ اس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ ایڈیالہ جیل میں سائیفر کیس کی سماعت بانی بی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کمرہ عدالت میں پیش ہوئے اس تغاغصہ کے مزید شہ گواہان کے بیانات بھی قلبن کر لیے گئے بانی بی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کے وقلہ کل سے گواہان پر جرہ کا آغاز کریں گے کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے کیس میں مجموعی طور پر پچیس گواہان کے بیانات قلبن کر لیے گئے ہیں جسٹس بابر ستار نے شہریار آفریدی کے ایم پیو پر توہین عدالت کیس دوسرے بینچ میں منتقل کرنے سے انکار کر دیا جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے کہ انہوں نے کئی دن تک اس ملکے شہریوں کو جیل میں رکھا ہے میں کیس ٹرانسفر نہیں کروں گا آپ میری ججمنٹ کو چیلنج کر لیجئے گا عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی کیریار آفریدی کے ایم پیو آرڈر سے متعلق توہین عدالت کا کیس ڈی سی اسلامباد اور اس اس پی آپریشنز کے خلاف بقائدہ ٹرائل شروع جسٹس بابر ستار کا کیس دوسرے بینچ میں منتقل کرنے سے انکار دوران اس ماہ جسٹس بابر ستار نے ریکارڈ نہ پیش کرنے پر ڈی سی راول پنڈی اور سپریڈنڈنٹ اڈیالا جیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ریکارڈ پیش نہیں کر رہے آپ بھی ان کی طرح توہین عدالت کا سامنا کرنا چاہتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد اور اس اس پی آپریشنز کے بقلہ نے جسٹس بابر ستار پر اطراز اٹھایا عدالت نے کیس کسی اور جج کو منتقل کرنے کی استعدام مسترد کر دی جسٹس بابر ستار نے کہا کہ یہ ایک سادہ سا کیس ہے رول آف لا کا معاملہ ہے اس کیس کو کسی اور جج کو ٹرانسفر نہیں کر رہے انہوں نے کئی دن تک اس ملک کے شہریوں کو جیل میں رکھا ہے شاہ خابر ایڈوکیٹ نے کہا کہ یہ مشکل حالات میں ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں ان پر بھی کئی قسم کے دباؤ ہوتے ہیں جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا کہ ہم اب یہ کہیں کہ پولیس افسر اور دیگر کسی گریٹ گیم میں مورے بن جائیں راجہ رزوان عباسی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ عدالت ایک مخصوص زین کے ساتھ کاروائی چلا رہی ہے جسٹس بابر ستار نے کہا کہ آپ نے اترازات اٹھائے تو ہم نے نوٹ کر دیے میں کیس ٹرانسفر نہیں کروں گا آپ میری ججمنٹ کو چیلنج کر لیجئے گا جسٹس بابر ستار نے شاہ خابر ایڈوکیٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شہادتیں ریکارڈ کر لیتے ہیں پھر تمام کاپیاں آپ کو بھی فرام کر دیں گے شہادتیں مکمل ہونے کے بعد سمات انتخابات کے بعد کر لیں گے عدالت نے شہریار آفریدی کی ایم پیو میں گریفتاری پر توئین عدالت کیس کی سمات کل تک ملتوی کر دی بلومبرگ نے پاکستان میں انیس سو نوے سے اب تک کی سیاسی حکومتوں سے متعلق معاشی تجزیاتی رپورٹ جاری کر دی ہے عالمی معشتوں پر نظر رکھنے والے خبر رسائے داری کا کہنا ہے کہ گزشتہ تین دہائیوں میں دیگر کی نسبت نواز شریف نے مہترین انداز میں معشت سنبھالی نئے منتخب حکومت کے لیے آگے کا سفر آسان نہیں ہوگا نواز شریف آٹھ فروری کو اقتدار کے لیے تیار دکھائی دیتے ہیں بلومبرگ کی پاکستان سے متعلق معاشی تجزیاتی رپورٹ رپورٹ میں تیس سال کی معاشی کارگردگی کا جائزہ لیا گیا کہا گیا بطور وزیراعظم نواز شریف کی معاشی کارگردگی دیگر کی نسبت بہترین رہی نئے منتخب حکومت کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہوگا بلومبرگ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مہنگائی تیس فیصد کی ریکوارڈ بلندی پر زبکے بھی رزگاری بڑھ چکی ہے گزشتہ برس زر مبادلہ کے زخائر انتہائی بری حالت میں رہے نئے منتخب حکومت کو غیر مقبول پالیسیوں کو اختیار کرنا پڑ سکتا ہے سبسیڈیز کا خاتمہ اور ٹیکسوں میں اضافہ کرنا پڑ سکتا ہے بلومبرگ ایکنومکس رپورٹ میں بتایا گیا کہ انیس سو نوے سے اب تک کی سیاسی حکومتوں کے معاشی کارگردگی کا جائزہ لیا گیا مزدری انڈیکس میں مہنگائی بے روزگاری اور دیگر مشکلات کو دکھا گیا گزشتہ تین دہائیوں میں دیگر کے نسبت نواز شریف نے اپنے سیاسی مخالفین کے نسبت بہترین انداز میں معیشت سنبھالی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ بانی چیئرمن پی ٹی آئی اب بھی مقبول سیاستدان لیکن جیل میں ہیں حالیہ سروے میں بانی پی ٹی آئی 57 فیصد نواز شریف 52 فیصد پر ہیں گزشتہ چھ مامے نواز شریف کی مقبولیت میں 36 فیصد اضافہ ہوا نواز شریف آٹھ فروری کو اقتدار کے لیے تیار دکھائی دیتے ہیں دوسری جانب صحابی غزیر آزم یوسف رزا گلانی نے اعلان کیا ہے کہ بلاول بٹر زرداری 26 جنوری کو ملتان میں جلسے سے خطاب کریں گے ہم نے وکتے ہی نہیں گرائیں بلکہ پچھ ہی اکھار دی ہے نولی چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں جانے والے رانا محمود الحسن نے تخت لاہور سے بغاوت کا اعلان کیا ہے ملتان میں دونوں رہنماؤں کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جمعہ کے دن ایک بجے چیئرمن بلاول بٹر زرداری صاحب ملتان تشریف لارے ہیں رانا محمود الحسن صاحب کے بلکل گھر کے قریب ہے جو وسیع گراؤنڈ ہے اس پہ ہم جلسے عام کریں گے کس طریقے سے لوگ وکٹس گرا رہے ہیں تو یہ جو ٹرمینالوجی ہے پی ٹی آئی کے بعد کے وکٹس گر رہی ہیں تو وہ جب نانا صاحب شامل ہوئے تو لوگ انہیز عبدت پیچی اکھار دی ہے اب ہم اس خاندان کا حصہ ہیں اور ہم سید یوسف رضا گلانی صاحب کی قیادت میں ہم انشاءاللہ نہ صرف الگ صوبے کی جد و جہد کریں گے تخت لہور کی قیادت کو مزید تسلیم نہیں کریں گے ہم ہم اس سے بغاوت کا احطار کرتے ہیں ہم تخت لہور کے باغی ہیں سمجھ ہمیں آئی ہے خبر یہ ہے کہ ملک بھر کے بلدیاتی اور کینٹونمن بورڈز کے ترقیاتی فنڈز کو منجمد کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے مطابقہ منقبات تک فنڈز منجمد رکھے جائیں گے بلدیاتی ادارے صرف روز مرہ کے امور ہی نمٹائیں گے صرف صفائی اور سنیٹائزیشن کا کام ہی کیا جا سکے گا نئی سکیم کے اجراء یا ٹینڈر دینے پر پابندی آئد ہے وہی ترقیاتی کام جاری رہیں گے جن کا اعلان الیکشن شیڈیول سے پہلے ہوا الیکشن کمیشن کی منظوری کے بعد نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے عام اندخابات کے حوالے سے قیاس آرائیوں سے گریز کرنا چاہیے نگران وفاقی وزیر اطلاف مرتضی سلگی نے کہا کہ مبسرین اور غیر ملکی صحافیوں کو انچاس ویزے جاری کیے گئے چھہ ہزار سے زائد مبسرین اور صحافیوں کو ایکٹریڈیشن کارڈز جاری کیا جا چکے ہیں اس کو جو عام انتخابات ہو رہے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اب تک انچاس فورٹی نائن ویزا جو ہے وہ ایشو ہو چکے ہیں باہر سے اس کے حوالے سے بھی صرف برطانیہ سے جپان سے تیرہ کینیڈا سے کوئی پانچ وہاں کے پارلیمنٹ کے کوئی ارکان ہیں جنوبی افریقہ سے دو کامن ویلتھ جو ہے اس کی پانچ درخواستیں جو ہے وہ پراسس میں ہیں بارہ سو لاہور سے چودہ سو ستر کراچی سے ایک ہزار پچاس پشاور سے چھ سو کوئٹا سے ہیدر آباد سے تین سو پچپن فیصل آباد سے دھائی سو اور ملتان سے دو سو نوے مسلم لیگ نون کے غاید نواز شریف اور مریم نواز آج لاہور کے حلقہ این ایک ستیس میں ریلی کی قیادت کریں گے کارکنان کی بڑی تعداد موہنی روڈ پر موجود ہے کارکنان کا جوش و خروش کیسا ہے یہ بتائیں گے ادنان بھٹی عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتیں برپور زور زور عزمائی کر رہی ہیں مریم نواز آج اپنی انتحابی مہم کا آغاز مونی روڈ سے کر رہی ہیں کیونکہ سابق وزیراعظم نواز شریف این ایک سو تیس سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور بلال یاسین پی پی ایک ست چوہتر سے یہاں سے انتخاب لڑیں گے تو اسی حوالے سے مریم نواز یہاں پر مختصر اپنے کارکنان سے خطاب کریں گے اپنی ترجیحات سے آگاہ کریں گے اور ان سے قبل دو شیر یہاں پر لائے گئے ہیں ان کی انتحابی کمپین کے لیے یہاں پر ریلی کی صورت میں مریم نواز پہنچیں گی جہاں پر اپنے مسلم لیگی کارکنان سے خطاب کے بعد دوبارہ یہاں سے ریلی کی صورت میں وہ یہاں سے روانہ ہو جائیں گی یہاں پر مریم نواز جو ہیں وہ اپنے جو دیگر رہنوائیں ہیں جو قائدین ہیں مسلم لیگ نون کے وہ بھی ان کے ہمراہ ہوں گے تو کافی زیادہ عوام جو ہے وہ یہاں پر جمع ہو چکی ہے جو مسلم کارکنان ہیں وہ یہاں پر کٹے ہو چکے ہیں خواتین کے لیے الگ انتظام یہاں پر کیا گیا ہے اور صرف یہ کہا جا رہا ہے پارٹی ذرائع کے مطابقے مختصر خطاب کریں گی مریم نواز اپنے کارکنان سے اور بعد دوبارہ یہاں سے روانہ ہو جائیں گی اہم خبر شامل کریں گے لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی سات مقدمات میں زمانتیں بحال کر دی ہیں آدم فیروی کی بنیاد پر زمانتوں کو خارج کیا گیا تھا اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی سات مقدمات میں زمانتیں بحال کر دی ہیں آدم پیروی کی بنیاد پر زمانتوں کو خارج کیا گیا تھا اپنے ناظرین کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کچھ ریلیف ملا ہے بانی چیئرمن کو اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی سات مقدمات میں زمانتیں بحال کر دی ہیں ادم پیروی کے بنیاد پر زمانتوں کو خارج کیا گیا تھا اپنے ناظرین کو عام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں لہور ہائی کورٹ نے بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی سات مقدمات میں زمانتیں بحال کر دی ہیں ادم پیروی کی بنیاد پر زمانتوں کو خارج کیا گیا تھا اپنے ناظرین کو عام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں لہور ہائی کورٹ نے بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی سات مقدمات میں زمانتیں بحال کر دی ہیں عباد اللہ حق ہمارے سے موجود ہیں مزید تفصیلات وہ بتائیں گے جی بات بتائیے گا پیشنا ہونے کی وجہ سے خارش کر دی گئی تھی اسی فیصلے کو عدالت میں سیلنج کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے روگ روگ درخواست دائر کی گئی اس میں یہ نکتہ اٹھایا گیا تھا کہ پہنشان خانہ میں گرفتاری کی وجہ سے طریقہ انصاب کے بانی چیئرمن عدالت میں پیشت کی ہوئی بہت شکریہ عباد اللہ حق آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید کا سائفر کیس میں بیان کلبن کر لیا گیا ہے اسد مجید نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ خفیہ سائفر ٹیلی کرام میں خطرہ یا سازش کے الفاظ کا کوئی حوالہ نہیں تھا سائفر معاملہ پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے دھچکا تھا وزید اپنے ناظرین کو بتانے کے لیے ہمارے ساتھ فیض احمد موجود ہیں فیض احمد بتائیے گا کیا بیان دیا گیا ہے اسد مجید کی جانب سے امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید کا سائفر میں بیان کلبن جنوی 2019 سے مارچ 2022 تک امریکہ میں پاکستان کا سفیر تھا مارچ 2022 کے امریکہ میں خارجہ کے اسسنٹ سیکرٹی برائے جنوبی اور وسطی ایشیا مور میسٹر ڈونللو کے ورکنگ لنکس پر مدو کیا گیا تھا اسد مجید کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ایک پہلے سے تیش دا ملاقات ہے جس کے مزبانی وشنڈر میں پاکستانی ہاؤس میں کی گئی ملاقات میں ہونے والی پاکستان باچیت سائفر کے ذریعے سیکرٹی خارجہ کو بجوائی گئی پاکستان ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں ڈیپٹی ہیڈ آف مشن اور ڈیفینس اتاشی بھی مجود تھے ملاقات میں دونوں سائٹ کو ملوم تھا کہ میٹنگ کے لیے منٹس لیے جا رہے ہیں سائفر ٹیلیگرام میں ملاقات میں ہونے والی ایک گفتگو اسلامباز ریپورٹ کیا گیا خفیہ سائفر ٹیلیگرام میں خطرہ ہی ہے بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کریں